دانیال عابد وعلیٰ علیکم السلام امام مہدی علیہ السلام نے غیبت تو اختیار کی، اس کے پیچھے کیا راز ہے رہنمائی فرما دیں، اس کے پیچھے راز یہ ہے، امام مہدی علیہ السلام نے جو غیبت جو فرمائی ہے وہ اس لئے فرمائی کہ قہت الرجال کے دور میں امام مہدی تشریف لائے ہیں اللہ کی منصوبے کے تحت اور قہت الرجال کا دور وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں کوئی مرشدِ کامل نہ ہو وہ دور کہلاتا ہے قہت الرجال کا قہت کہتے ہیں یعنی کمی کو قلت کو رجال عربی میں مرد کو کہتے ہیں ویسے تو یعنی مردِ خلندر کی طرح اشارہ ہے تو یہ چونکہ روحانی تصوف کی اسطلاح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دور جس دور میں کوئی مرشدِ کامل نہ ہو، کوئی مردِ قلندر نہ ہو، کوئی صاحبِ دیدار نہ ہو، صاحبِ نظر نہ ہو، وہ کہلائے گا دور قہت الرجال کا دور اب امام مہدی علیہ السلام اُس دور میں آئے ہیں، ایک حدیث کے مطابق کہ دور دور کوئی چراغ جل رہا ہوگا لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ٹھرڈ ورڈ وار ہو جائے گی، یہ جو بجلی کا نظام ہے، یہ جو برقی کمکمے لگے ہیں، یہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ اس ٹون ایج میں چلے جائیں گے، وہاں پر ہم تیل کے دیے جلائیں گے، تو شاید اُس دور کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ اُس دور کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس دنیا کی باطنی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کوئی کوئی دور دراز کے علاقوں میں ایک آدھ دل ہوگا جس میں اسمِ ذات کا چراغ روشن ہوگا اچھا اسلام میں اِسے قہت الرجال کا دور کہا گیا ہے اور ہندو مت میں اِسے کل یگ کہا گیا ہے، بات ایک ہی ہے کل یگ کا مطلب ہے اندھیرہ، اندھیرہ، جس زمانے میں کوئی نور کی روشنی نہ ہو، کوئی نور والا نہ ہو، کوئی دل منور نہ ہو اور اسلام میں اِس کو کہا گیا ہے دورِ فتن، قہت الرجال کا دور اور اُس پر مستضاد یہ کہ دورِ فتن، دورِ فتن کیا ہے؟ کہ کامل تو کوئی بھی نہ ہو، لیکن ہر نکڑ پر ہر گلی میں آپ کو ایک درجن کامل بیٹھے ہوئے نظر آئیں، کامل ویسے کوئی نہ ہو لیکن جہاں آپ جائیں، ہر جگہ آپ کو یہ سلسلہ قادریہ میں اِن کو خلافت ملی ہوئی ہے، اِن کو نقشبندیہ سلسلہ میں خلافت مل گئی ہے، اِن کو قادریہ، اِن کو چشتیاں میں مل گئی ہے، یہ فران کے خلیفہ ہیں، یہ فران کے خلیفہ ہیں، یہ نو کے نو سلسلوں میں بیعت ہیں، یہ دورِ فتن ہے اور اِس دور میں کسی کو یہ پتا نہیں کہ پیرِ کامل ہوتا کیا ہے، مرشدِ کامل ہے کیا، مرشدِ کامل ہے کیا، تو یہ دورِ فتن بھی ہے اور یہ قہت الرجال کا دور ہے، سمجھ گئے ہیں، اب اگر امام مہدی تشریف لے آئیں اور اعلان کر دیں کہ میں مہدی ہوں، تو قہت الرجال کے اِس دور میں جب کسی کو مرشدِ کامل پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی میں سے کون حق پر ہے، کون سراتِ مستقیم پر ہے، تو ایسے دورِ فتن میں امام مہدی کو پہچانے کا کون ہے؟ پھر یہ ہی ہوگا نا، کبھی کسی ہندوستان میں، جونہ گھڑ میں کسی نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا تو کچھ لوگ اُس کو امام مہدی مان کے جہنمی ہو جائیں گے کبھی کسی نے قادیان میں دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں تو لوگ اُس کو ماننے لگ جائیں گے کیونکہ اُن کے پاس فی زمانہ تو کوئی ایسی کسوٹی ہے ہی نہیں جو وہ درجہِ ایمان کو پہچان لیں، جو سراتِ مستقیم کو پہچان لیں، چھے جائے کہ وہ امام مہدی کی پہچان کے قابل ہوں کیسے پہچانیں گے امام مہدی؟ لہٰذا انسانیت کی فلاع و بہبود کے لئے امام مہدی علیہ السلام کے دو دور رکھے گئے ہیں کتنے دور؟ پہلا جو دور ہے امام مہدی علیہ السلام کا اُس میں آپ نے گمنامی کی چادر اوڑ کر ایسا قافلہ تیار کرنا تھا کہ جو کسوٹی ایمان کی اور امام مہدی کو پہچاننے کی حاصل کر سکے گمنامی میں رہتے ہوئے امام مہدی نے پہلے اپنا پلیٹ فارم بنانا ہے، اپنا اڈہ بنانا ہے اور ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ جو باطنی علم کے حوالے سے کوئی اُن کو شکست نہ دے سکے باطنی علم کے حوالے سے کوئی اُنھیں زیر نہ کر سکے باطنی حمت کے حوالے سے کوئی اُن کا ثانی نہ ہو اور جب دلوں کو زندہ کرنے کی بات آئے تو کن فیا کن جیسی طاقت اُن کے غلاموں کی زبان سے جھلکتی ہو اور پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کا، اُن کے فیض کا، اُن کے علم کا، اُن کی عطا کا پرچار کریں اور پھر جب دنیا شناسہ ہو جائے کہ یہ امام مہدی نے دینا ہے ہمیں، اِس لیے امام مہدی دنیا میں آئیں گے تو اُس کے بعد پھر امام مہدی کا ظہور ہو، پھر ایسی صورت میں کہ جب اُن کے اپنے تربیت یافتہ انسانوں نے امام مہدی کا پریچے، امام مہدی کا پرچار دنیا کو پیش کیا ہو تو لوگوں کے پاس امام مہدی کو پہچاننے کی کسوٹی بھی ہوگی اور اُن کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ امام مہدی سے ہمیں حاصل کیا کرنا لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کے دو دور ہو گئے، پہلے دور میں امام مہدی نے اپنا سٹاف تیار کرنا ہے، قافلہ بنانا ہے اور پھر سرکار گوھر شاہی نے ایک دفعہ شارجہ یا دبائی میں بیٹھے ہوئے یہ فرمایا بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں نہ اللہ کے لئے تیار کر رہے ہیں نہ جنت کے لئے تیار کر رہے ہیں ہم تمہیں امام مہدی کے لئے تیار کر رہے ہیں تو اِس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی تم کو وہ باطنی طاقت وہ باطنی شناسائی کسوٹی دی جا رہی ہے کہ تم امام مہدی کا قافلہ تیار کر سکو، اب امام مہدی کا پرچار، اُن کا تعرف پوری دنیا میں پیش کیے جا رہا ہے اور اِس سے پہلے امام مہدی کا جو تصور دنیا میں تھا، خاص طور پر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، خاص طور پر یہ جو ممالک ہیں، جیسے کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یوکے ہے، فرانس، جرمنی، یہ جو پورا کا پورا ویسٹرن بلوک ہے تو اِن کو جو امام مہدی کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ انتہائی مکرو تصور ہے اور انتہائی گمراہ کن تصور ہے اور وہ تصور، گمراہ کن تصور امام مہدی کے حوالے سے وہ ویسٹرن کنٹریز کو ملا ہے ایران کی طرف سے کہ امام مہدی آئیں گے اور ہم نیوکلئر بوم تیار کر رہے ہیں وہ تمہارے اوپر بوم ماریں گے پھر پوری دنیا پر شیعوں کی حکومت ہو جائے گی ایسا نہیں ہے، امام مہدی کسی سے قتال کرنے نہیں آرہے، امام مہدی کسی کو ڈیفیٹ کرنے نہیں آرہے، امام مہدی پوری انسانیت کو اللہ والا بنانے آرہے ہیں امام مہدی اُس دین کو نافذ کرنے آرہے ہیں، امام مہدی کے جس دین میں اِس سے پہلے صرف انبیاء شامل تھے، دینِ حنیف امام مہدی علیہ السلام اُس دین کو دلوں اور روحوں پر قائم کرنے آرہے ہیں جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا اِزَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكْ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یہ وہ دین ہے، اللہ کا دین، اللہ کا دین محبت ہے، اللہ کا عشق ہے اور ساری انسانیت کو اللہ کا عشق عطا کرنے کے لئے امام مہدی آرہے ہیں اب یہ جو امام مہدی کا صحیح تعرف ہے کہ امام مہدی کا پیغام محبت ہے، قطال نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، نفرت نہیں ہے کسی ایک مذہب کو سہارا دے کے دوسرے مذہب کو نیچہ دکھانا نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایلیویٹ کرنا ہے، گمراہی سے پوری انسانیت کو نکالنا ہے اور ان کو اس مذہبی پسماندگی سے نکال کر عرش کی اُچائیوں پر لے جانا ہے، جہاں سے وہ رب کو دیکھ سکے، یہ تصور امام مہدی علیہ السلام کا اب دنیا میں پھیل رہا ہے۔ موسیقی موسیقی